اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبال رہا نکنی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فلم مورا ونڈر شیئر فلم مورا کی اباؤٹ اور سب سے پہلے ہم ونڈر شیئر فلم مورا کو اوپن کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جہاں پر آپ کا شرٹ کٹ ہے آپ کے دیکس ٹاپ پر مجود ہوگا اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہوگا اور اس طرح سے آپ کے سامنے ونڈر شیئر فلم مورا اوپن ہونا شروع ہو جائے گا اور اب آپ کے سامنے دو موڈز آئیں گے ایزی موڈ اور فول سکرین موڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل آسان جسٹ کچھ پکچرز کو کوپی کیجئے نیچے ساؤنگز لگائیے اور ایک ویڈیو بن جائے گی جو اسے آپ ایکسپورٹ کر لیں تو آپ ایزی موڈ میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ آگے ایڈوانس لیول میں آپ ویڈیو اڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فول سکرین موڈ پر کلک کیجئے اور میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ ایزی موڈ پر کلک کرنے سے بہتر آپ کسی ایزی چھوٹے سافٹر میں اپنی ویڈیوز کو بنا لیجئے اور اگر آپ کو بندر شیف فلم ہو رہا جیسا سافٹر استعمال کرنا ہی ہے تو پھر آپ فول فیچرز موڈ پر سیلیکٹ کیجئے اگر آپ کو کوئی چھوٹی ویڈیو بنانی ہے تو آپ ایزی موڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو فائنلی چلتے ہیں فول سکرین موڈ پر جو کہ دریل ایمیج ہے ورنڈر شیف فلم ہو رہا کا اور اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم پروجیکٹ میں اپنی ویڈیوز کو لاسکتے ہیں کس طرح ریکارڈنگ کو لاسکتے ہیں کس طرح ہم وہاں اس میں جو ایم پی تری فائلز کو لاسکتے ہیں اور ایمیجز کو لاکر کس طرح سے ہم اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرسکتے ہیں تو فائنلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹ اینڈ ریکارڈ کر دو آپشن موجود ہیں سب سے پہلے ہم ریکارڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا آپشن موجود ہیں تو ویورز سب سے اوپر جو آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو وہ ہے ریکارڈ فرام ویب کیم اگر آپ کے پاس ویب کیم ہے تو اس کے ذریعے آپ ریکارڈنگ کر کے اپنے اس سافٹر میں اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ونڈر شیئر فلمورا کے ساتھ ویب کیم سے ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پی سی ہے اس کی سکرین ریکارڈ ہو آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو جو کچھ بھی سکرین پر نظر آ رہا ہے جس طرح کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اگر آپ بھی اسی طرح کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کیجئے یہاں پر کلک جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آ جائے گا یہاں پر سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے فول سکرین کو ریکارڈ کرنا ہے یا آپ کو کسٹم اپنی مرضی کے ساتھ کچھ ایریا سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ کو وہ ایریا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ریکارڈ کرنا ہے یا ٹارگٹ وینڈو کو کرنا ہے فار ایکزمپل آپ کے پاس کوئی جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ فلمورا ہی جسٹ جو فلمورا سافٹر ہے اس پر جو کچھ ہو رہا ہے صرف وہی ریکارڈ ہو اس کے علاوہ کچھ ریکارڈ نہ ہو تو آپ ٹارگٹ وینڈوز پر بھی کلیک کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس فلمورا کی جو وینڈو اوپن ہے آپ اسی کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کسٹم پر کرتے ہیں تو اس طرح کا آپشن سامنے آ جائے گی یہاں سے آپ چھوٹا بڑا گر کی جتنا ایریا کو آپ سیلیکٹ کر کے ریکارڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس ایریا میں جو کچھ نظر آ رہا ہوگا پھر ریکارڈنگ میں اسی کی ویڈیو بنے گی باقی ایریا جو ہے وہ آپ کی ویڈیو میں شامل نہیں ہوگا اگر آپ فل سکرین کرتے ہیں تو پھر جتنی بھی سکرین پیسی کی ہوگی یہ وہ ساری ہی آپ کی ریکارڈنگز میں آ جائے گی تو ویگر سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والا آپشن سمجھا گیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائک کام کرنا بند کر دی آپ کا جو ہے فلمورا میں کام ریکارڈنگ کرتے ہوئے آپ کا مائک کام نہ کرے آپ کے ریکارڈنگ نہ ہو تو آپ فائنلی یہاں پر کلک کیجئے مائک جو ہے اس پر کینسل کا نشان آ جائے گا اور آپ کا مائک جو ہے آپ کا مائک جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریکارڈنگ کے دوران آپ کا سپیکر کام نہ کرے تو آپ اس کو کینسل کر دیجئے اور اگر آپ اسے آنا کر دیں گے تو ریکارڈنگز میں یہ ساتھ میں اگر کوئی چیز پلے ہوتی ہے یا آپ اس کو چلاتے ہیں تو یہاں پر سے آواز بھی آسکتی ہے تو آپ اس کی اپنے حساب سے سیٹنگ کیجئے گا اور فائنلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریکارڈنگ پر کلک کر دینا اور آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو سوری میں ایک آپشن بتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن ہوگا تو اس کے بعد آپ نیچے سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں سیٹنگ بھی ہم یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد کس فولٹر میں جائے براوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پر سے کلک کیجئے اور جہاں پر آپ نے ویڈیو کو رکھنا ہے آپ وہ فولٹر سیلیکٹ کر لیجئے اور آپ کی ویڈیو اس فولٹر میں چلی جائے گی ریکارڈ ہونے کے بعد آگے ہے فریم ریٹ فریم ریٹ ٹوئنٹی فائی فریم پر سیکنڈ اس وقت موجود ہے نارمالی آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ زیادہ ایم بیز میں ہوگی اور اس کا رزلٹ بھی بہتر ہوگا اگر آپ گیمنگ بغیرہ کی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس سے کم کرنا چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نارمالی ٹوئنٹی فائی فریم پر سیکنڈ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں آگے اپنے قوالٹی سیلیکٹ کرنی ہے قوالٹی سیلیکٹ کریں گے گوڈ بیٹر اینڈ بیسٹ ہوگا تو آپ یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق گوڈ بیٹر بیسٹ ہے جو بھی ہوگی اس میں جو ہوگی گوڈ وہ جو نارمالی لو ریٹ ہوگی اس کے بعد جو درمیان والا میڈ ریٹ ہے وہ بیٹر اینڈ سب سے زبردست جو ہے وہ آئے گا بیسٹ تو آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں جس طرح کی آپ کو ضرورت ہے اور اس کے بعد جو ہے ریکارڈنگ ٹائمر اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے بعد کچھ سے ریکارڈنگ شروع ہو جائے تو آپ یہاں پر کلک کیجئے ٹائمنگ سیٹ کیجئے اور ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی جب آپ جس ٹائم پر آپ نے لگایا ہوگا آگے ہے ماؤس تو ماؤس پر اگر آپ نے یہاں پر کلک کیا ہے نہیں کیا تو کوئی آپ کے ماؤس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا کوئی بھی نشان شونی ہو رہا ہے اگر یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے چوز کرتے ہیں تو آپ کے ماؤس کے ساتھ ایک دائرہ بھی موو کر رہا ہوگا آپ کے ماؤس کے ساتھ ساتھ تو آپ اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں آگے ہے پلے ماؤس کلک ساؤنڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کلک کریں کسی بھی جگہ پر اپنی سکرین ریکارڈنگ کے دوران تو کلک کے ساتھ ساؤنڈ بھی آپ ریکارڈ ہو تو آپ یہاں پر کلک کر دیجئے اور اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر اسے انچک کر دیجئے تو یہ تھی ریکارڈنگ کی سیٹنگز اور ریکارڈنگ کی سیٹنگ کے بعد اب ہم جو دیگر آپشنز ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں آپ کیا کر سکتے ہیں اوکے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں ایک دوسرا اپشن بھی موجود ہے امپورٹ امپورٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ امپورٹ میڈیا فائل کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فائل کو امپورٹ کر سکتے ہیں اپنے پی سی سے کہیں سے بھی آپ براوز کرتے ہیں وہاں جائیں اور جہاں پر آپ کی فائل پڑی ہوئی ہیں آپ وہاں سے ان کو سیلیکٹ کیجئے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ان کو اپنے لا سکتے ہیں اپنے اس اومانچرشی فول مورا کے پروجیکٹ میں جس طرح میں نے ان دو فائل کو سیلیکٹ کر لیا ہے ایک فائل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے دوسری فائل کو بھی ساتھ سیلیکٹ کر دیا اور پھر کر دیا ہے اوپن تو اس طرح سے وہ فائلز جو لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے جس طرح فائلز آپ کے پروجیکٹ میں آگئی ہیں ونڈر شیر فلمورا کی پروجیکٹ میں آگئی ہیں تو اس طرح سے پروجیکٹ میں آ جائیں گی اب ہم دیگر آپشن جو ہیں یہ فائنلی دوسری جو ویڈیو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم دیگر آپشن ہے اس میں کسی بھی آپ فولٹر کو پورا پورا فولٹر اٹھا کے لانا چاہتے ہیں تو اب یہاں کلک کیجئے اور جس طرح ہم نے فائل کو اٹھایا یہاں پر آپ فولٹرز کو بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کی امپورٹ فرام کیمرہ اور فون اگر آپ کے ساتھ اپنے یو ایس بی لگا کے اپنا مویل سیلیکٹ کیا ہے کیمرہ سیلیکٹ کیا ہے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ میڈیا فرام فیس بوک انسٹاگرام ڈگر جو سوشل میڈیا سے آپ وہاں سے بھی اپشن شو ہو رہے ہیں تو وہاں سے بھی ویڈیو کو امپورٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم نیچے لیئرز میں لا کے رکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم ان پر جو ڈیگر اڈوانس اپشن ہیں وہ کس طرح سے اپلائی کر پاتے ہیں تو یہ ہمارا جو کورس ہے وہ چلتا رہے گا تو آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ سٹیب سٹیوز تمام ویڈیوز کو دیکھنا ہے اگر آپ کچھ ویڈیوز سکیپ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو درمیان میں کچھ ایسے اپشن رہ جائیں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوں تو آپ نے سٹیب سٹیوز تمام ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ضرور کر لیں کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کر لیں تو جیسے میری دوسری ویڈیوز اپلوڈ ہوگی تو فوراں سے آپ کو پتہ چلے گا تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ